اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے لیکن اس سے پہلے اپنے چانل پر نہیں ہے تو چانل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک چیئے بھی ضرور کیجئے ماہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے لیکن اس مہینے میں روزہ کے تعلق سے علماء اکرام کی الگ الگ رائے ہیں کچھ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراش پر گئے تھے لیکن بہت سے علماء اس بات کو نہیں مانتے کہ ستائیس رجب کو ہی میراش پر گئے تھے ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراش پر تو گئے تھے لیکن رجب کے ہی مہینے میں گئے تھے یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کہیں پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس میراش کی رات میں عبادت کرے یا روزہ رکھے لیکن یہ بات بھی حدیث سے ہی ثابت ہے کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے رجب کے ایک دو تین پہلی تین تاریخ کو روزہ رکھنے سے بہت زیادہ سوا ملتا ہے عام روزہ کے مطابق اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں رجب کے مہینے میں کہ ستائیس تاریخ کو روزہ رکھنا ضروری ہے اس بات کا حکم بھی کئی حدیث میں دیا گیا ہے لیکن بہت سے حدیث میں اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا گیا ہے چاہے حدیث سے یہ بات ثابت ہو یا ثابت نہ ہو عبادت آپ جب بھی کریں گے وہ کبھی فضول نہیں ہوگا عبادت کبھی بھی ضائع نہیں کیا جائے گا آپ کی عبادت کو اللہ تعالی ہمیشہ اس کا عوض دیں گے اس کو سمحان کر کے رکھیں گے اور آپ کو اس کا صلح ضرور ملے گا تو عبادت کر لیا کیجئے عبادت نہ کرنے کا بہانہ منڈونہ کیجئے کہ یہاں سے ثابت نہیں ہے وہاں سے ثابت نہیں ہے اس طرح سے اگر کوئی روزہ رکھنے کو کہہ رہا ہے اگر آپ کو یقین ہے تو روزہ رکھ لیجئے اور عبادت کیجئے عبادت آپ کا ضائع نہیں ہوگا عبادت کیجئے